بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بندہ دیکھو نا یہ آج کی محفل ہے اس کے دو انوان ہیں بندہ ایک ہے انوان دو ہے توجہ سے جملہ سنیے گا بندہ ایک ہے انوان دو ہے کیا ایک دو ذکر حسین ہے ایک دو ذکر حسین ہے اور دوسری ہم آج کی محفل اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ فکر حسین میں بیٹھے ہیں ذکر حسین میں بیٹھنے والو اور فکر حسین میں آنے والو اللہ تمہیں شاد اور باد رکھے میرے آوان میں کافی حسین سناقہ نے مصطفیٰ بھی بجود ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں استاد محترم زیند القرآن فقر القرآن نجم القرآن قاری خادم حسین زکی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھی تلاوت ہوگی آپ بھی مولا حسین کی بارگاہ میں نظر آنا یقیتت پیش کریں گے اتنی دیر ایک ماحول ہے جتنا دیر مشتاق تیم صاحب نے حکم لگایا تھا کیونکہ مصروفیت بڑی ہر بندے کی ہر بندے کی دس نو آٹھ ساتھ یہ ایسے دن ہیں محرم کے ہر بندہ مصروف ہوتا ہے اور ہر بندہ کوئی نہ کوئی اثر کے بعد مغر کے بعد عشاء کے بعد حاضری چلتی جائے برحال زیادہ ٹائم زیادہ چوری لمبی باس نہیں انشاءاللہ ہماری جو کوشش ہے کاوش ہے ہم عصم طابع کی محفل کا بقاعدہ آغاز کریں گے میں ملتمس ہوں سینت القرآن نجم القرآن فقر القرآن جنابی قاری خادم حسین زکی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت بینا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں آپ ایک دوتا نعرہ کا جوا دیجئے نعرہ تکویر انہو ایک ہو بندے دو تین چار بس محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو میرے آقا بولاتے ہیں حضرت عدی بکار بس جب تک بکے نہ تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہ تھا بس تم نے خرید کر آقا ہمیں انمول کر دیا آقا تم نے خرید کر تم نے خرید کر تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی مولا دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی مولا ارے میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا اور پورے کت سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا پورے کت سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا ہم کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا آئیے حضرت عدی بکار میرے عوان میں بلکہ میرے گوجرے کی بڑی مسروف شخصیت زینت القرآن قاری القرآن فقر القرآن استاد القرآن جنابی قاری خادم حسین زکی صاحب سے ملتمیسوں کے وہ آئے تلاوت بینا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں جدے کا آپ سونے نہیں اڈا کا سونہ نعرہ دا جوابی ہونا چاہید ہے نعرہ تکبیر ہاچوں کے نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ ریسال نعرہ ریسال نعرہ ایدری نعرہ ایدری حسینیت 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 میرا مولا حسین وہ ہے آگے چاہے لکھوں کا ہزاروں کا مجمع ہو میں دسرہ چاہنا ہے اس محچہ تباہ کے اگل لکھا ہزارہ ہال اور میں کہا میدانِ کربلا بہتر ہی بہت نہیں میدانِ کربلا میں وہ بہتر ہی بہت ہے نعرہ ہی دری ہی دری ہی دری نعرہ غصر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ 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 موسیقی 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 والأنفس والتفارات والبشر قابلی ونقصر من الأموال والأنفس والأموال ونقصر من الأموال والأنفس والتفارات والبشر قابلی ونقصر من الأموال والأنفس والتفارات والبشر قابلی موسیبت 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 نزقی صاحب اللہ پاک آواز میں عزید برکت اتاب فرمائے بڑی زد و زد و عبادہ بڑی زد و عبادہ بڑی زد و عبادہ اللہ سب کا آنا جانا اپنی بارگائے عالیہ میں قبول و مذہب فرمائے اور ان کے ساتھ ہی پیرے طریقت رہنے شریعتی حسین شاہ صاحب کی لامنی تجھے کھولو کوئی گاز نہیں کوئی پابندی نہیں ہاں کوئی نہیں نگوال کرے گا میں ابھی کھولا تجھے کھولو سوڑنے اللہ انہوں نے دوسری حضرت عزید بکار ٹائم بھی کافی بیچ چکا ہے کچھ محفل بھی لیٹ شکوئی ہے بس ایک بات کر کے اگلا پروگرام جو ہے اس کو چلانا چاہتا ہوں زیادہ لمبا چوڑا آئل نہیں رہنا چاہتا آپ کے درمیان اور شاہ صاحب کے درمیان بھی میں آئل نہیں رہنا چاہتا حضرت عزید بکار بات حسین کی آئے بات حسین کی آئے تو وہ سے سوال اللہ ذور نکلے دینا بندے دو چار پانچے نہیں سارے بندے مولا حسین و منن والے بیٹھ رہنے ہیں ذرا جیڑا حسینی ہے ذرا ہر بندہ حسینی بیٹھا در آجوں کے وہ لے ذرا سوال اللہ بات ایک شیر پیش کر کے بات کر کے آگے جانا چاہتا ہو ٹیم صاحب نے حکم دیا اس حکم کے مطابق بندہ نچید حاضر ہے شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں دوچھو کہ تارین کا سلطان حسین بن علی ہے نہیں یہ ایتھے نہیں کہنا تو سبان اللہ کار جا گیا آخ دے درا پھر تھوڑے اپنے تشریف لائے درا کہ تارین کا سلطان تارین کا سلطان تارین کا سلطان تارین کا سلطان دوچھو سے جمعہ سنے گا محلے کا سلطان نہیں محلے کا سلطان نہیں گلی کوچے کا سلطان نہیں بزار کا سلطان نہیں گلی کا سلطان نہیں گوجرے کا سلطان نہیں پاکستان کا سلطان نہیں سباناللہ پھار جا گیا آخری دنیزہ بجائی پھر تو بارا جملہ دیتا ہوں گوجرے کا سلطان نہیں کوئی گوجرے سلطان ہے تو مان کرے گا توجہ شائل لکھتا ہے کہ دارین کا سلطان دارین کا سلطان ارے حسین ابن علی ہے اکبولتا قرآن حسین ابن علی ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ارے دارین کا سلطان ساکھی صاحب جملہ آپ کی نظر ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اکبولتا قرآن حسین ابن علی ہے اکبولتا قرآن حسین ابن علی ہے اکبولتا قرآن حسین ابن علی ہے میں نے مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان یہ کلمہ ارے میں نے مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان یہ کلمہ پر اس کلمے کا بھی نگے بان ہے حسین ابن علی اس کلمے کا بھی نگے بان ہے اس کلمے کا بھی نگے بان ہے ارے حسین ابن علی ہے کون حسین شاست حسین شاست حسین اج نوی محرمی میں صوفیتہ پتہ رہے خطیب ویہا گل کرنے ویہاں دیئے پرے تھے خطابہ نہ نہیں اللہ حسین اینار کا جیسے ترانہ یقیدت ہے کہ شاہست حسین بادشاہست حسین تینہست حسین تینہ پناہست حسین سرداد ناداد نستردست یدین حقہ کے بنا لا الہ حقہ کے بنا لا الہ حقہ کے بنا لا الہ بس دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتہ قرآن حسین ابن علی ہے دنو ہاتھا بھی نہیں پتا چلیا حسین کے نوکہ دینے آیا ایک بولتہ قرآن حسین ابن علی ہے پٹ بندہ زبانہ ہوئی مولا حسین پاک مجود ہوں مولا حسین پاک مجود ہوں انہوں مولا حسین پاک کون ہے توجھو جنہوں حسین بھی اپنا پیر بننے ہیں جنہوں حسین کی اپنا پیر بننے انہوں مولا حسن کیا جانتا ہے تبتھو تین رشتوں میں تختیاں لکھیا حسین کوئے میری جنگی ہے حسن کوئے میری جنگی ہے حسین کوئے میری جنگی ہے حسن کوئے میری جنگی ہے کل مختصر تبتھو میں چلو آؤ جو تو دو گروہ آپ سے لڑپن تو سلاواتی کو منصفت منصف نے بلایا جانا ہے کہ منصفی کر ساٹھا فیصلہ کر گوجھنے تک اسی بھی چکا دے یقین انہوں کوئے اچھا منصف قاضی جنیا جائے گا حسین حسن کوئے کہندہ ہے حسن حسین کوئے کہندہ ہے کوئی آؤ کوئی منصف نہ جنگی ہے تو کہندہ تیری جنگی ہے میں کہنا میری جنگی حسین کوئے میری جنگی ہے حسن کوئے میری جنگی ہے فرمایا آؤ منصف جنگی ہے منصف جنگی ہے فرمایا منصف ان کون جنگی ہے فرمایا منصف ایتا کہندہ ہے موسیقی 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 بارگاہ جو ہو 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 سرکار دی بارگاہ جو ہو 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 حسن کوئے میری چنگی ہے حسین کوئے میری چنگی ہے حسن کوئے میری چنگی ہے حسین کوئے فرمایا ہے تختیاں دونوں چنگی ہیں علی یووے جس کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال آ جائے آئے ہائے نہیں سمجھے علی وہ ہے جس کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال آ جائے کائنات کا ہو پاہ عرش کا ہو علی ایسا نہیں کہ جس کا سوال کا جواب علی کے پاس تھا علی وہ نہیں جس کا سوال کا جواب نہ دے تھے اسے علی نہیں کہتے توجہ علی نے بہتیا دونہ تختیاں تختیاں چنگی ہیں حسین پتر نے بھی چنگی لکھی ہے حسن پتر نے بھی چنگی لکھی ہے فرمایا جاؤ آج یہ دا فیصلہ علی نہیں کرے گا آج یہ دا فیصلہ علی نہیں کرے گا فرمایا آپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آلیمہ فاضلہ آبیدہ خدون جنت اسلام اللہ لے حدی آبدی بار کا چل جو فرمایا یہ دا فیصلہ پتھے جا کے ہوئے گا چل دے چل دے کار تب وہاں کھڑکایا آئے آئے سیدہ وہ ہے جو ہر وقت قرآن میں ہے آئے 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 اور سیدہ وہ ہے جو قرآن ہر وقت قرآن ہے اگر چٹائی پر ہے تب بھی قرآن ہے اگر سو رہی ہیں تب بھی قرآن ہے اگر بیٹھیں گے تب بھی قرآن ہے حسین کو لوری دی ہے تب بھی قرآن ہے آئے آئے حسین کو لوری دی ہے تب بھی قرآن ہے اگر باہر گئی حسین کو بیٹا ہے پھر بھی قرآن آئے چل دے چل دے سیدہ پاک دی بار گچے چلے گئے دونے شہدانے فرمایا مجان تختیاں لکھی آنے میں کہنا میری چنگی ہے حسین قوے میری چنگی ہے حسن قوے میری چنگی ہے تختیاں جو گئے دونے چنگی ہے فرمایا فیصلہ کرو سیدہ پاک فرمادیہ نے ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں جھوٹی ہے کتابہ جتین موتی ساتھ موتی ایک موتی سیدہ پاک فرمادیہ نے جیتے بوتے آگے جیتے بوتے آگے جیتے تختی دے بوتے آگے عدیدہ نے گرامی جملہ دینا جانا ہے سیدہ پاک نے تختی دے سیدہ پاک نے موتی اچھا لے موتی اچھا لے تین حسن دی تختی دے تین حسین دی تختی دے جملہ نہیں سمجھے ملک صاحب جملہ آپ کی نظر کل کو آپ کے گھر بھی انشاءاللہ محفل ہوگی توجہ 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 تین حسن دی تختی دے تین حسین دی تختی دے تین حسن دی تختی دے تین حسین دی تختی دے میرا آخری جملہ بس مائک حوالے توجہ تین حسن دی تختی دے تین حسین دی تختی دے ایک لٹا گیا ایک لٹا گیا ایک لٹا گیا جدو ایک رہا گیا اللہ نے حکم دیتا فرمایا جبریل تھلے نہ دیکھے آئے 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 فرمایا جبریل تھلے نہ دیکھے جبریل تھلے نہ دیکھے جبریل تھلے نہ دیکھے اپنا مارد اپر آئے اپنا مارد اپر ایک آسان دی تختیر پا لے ایک آسان دی تختیر پا لے اور تسرا چال آئے نہ مصطفیٰ روڑہ برداج کرتا ہے نہ آرشادہ روڑہ برداج کرتا ہے ارے دارین کا سلطان دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اکبول کا قرآن حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اکبول کا قرآن حسین ابن علی ہے میں نے مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان اور یہ کلمہ اور اس کلمہ کا بھی نگہوان حسین ابن علی ہے اس کلمہ کا بھی نگہوان حسین ابن علی ہے آئیے بھائی عبدالوحہ صاحب ملتوں میں سکھے آئے اور اپنی حاضری بیش کریں تجھے محبت ہے کہ دعا پڑھو صل اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدی محفل ہر سال دیترہ محترم جناب بھائی مشتاق صاحب اور بھائی ریاض صاحب بھائی جوار صاحب بڑی محبت دین آل آل نبی اولاد علی پیر سید سیل شاہ صاحب اور رونا دے بھائی پیر سید سید الہتر شاہ صاحب صدارت فرمانے ہیں اللہ پاک تمام دوستان جنوکری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے کہ جن کی محفل ہو محفل میں ضرور آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں سرکار دے بلہ مہمان فقر تناز کرتے ہیں حضور دی بارگاہ دلوشی پیش کرو سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ موسیقی اے ہر ویلے میں راج ہے نبی نہودہ تے حسین کی تا جارواری دے پہلا میرا جزہرا دی گو تھی تے دو جانا نے دی اسواری تری جا میں راج ہے بیہیٹھ خنجر دے تے جتے سید نماز گزاری تہار دوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے ارے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دو تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے ارے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دو تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے شاہ صاحب نے نقابت وجہ شیر پیس کی تا کہ مفتیاں نے دہر سے یہ کہتی ہے کربلا ایک وڑی مقام میں حسین دن آدھے خاتیا گیا کو سہان اللہ مفتیاں نے دہر سے یہ کہتی ہے کربلا ارے ذکر اس کا بیتہ جو جینہ سکھا گیا تجھ سے تو ایک پابری مسجد نہ بس سکی میرا حسین شاری شریعت بچا گیا تریچا میرا جے بے ہیٹھ کنجر دے دے جتے سیدنا مہادہ گزاری جوتا میرا جے بینوں کے نزے دیتے میرا مرشد واہ ہو تجھے نوبے کھے خلقت ساری آل نبی اولادی علید قطمہ تیاترہ کے حسین بہا شدی بارگاری میں شیر پیش کرنا حس کے کیا حسین تقدیر دائیں مولا حسین بیٹھے ہو انشاءاللہ مزا آئے گا حس کے کیا حسین تقدیر دائیں ترتی کر بلدی میں وسا دیا گا جنڈا نانا رسول دے دین والا ساری دنیا دے اتے لہرا دیا گا دے کائنات دے آپ نہ زہدانوں سجد کرن دے مل سخا دیا گا مادہ کی تاثیر نانے دے نال اجمل بچے وار کے دین بچا دیا گا بچے وار کے دین بچا دیا گا حد اکل دے بہت دورے رے صدا عشق مقام اگے رے کی کم اکھیاں دا چانر جے دلوچہ ہونہ ہنے رے کوئی رانچہ ملے دے میں کان پہنچ جو گی پھرن پتھے رے میری عمر دی کو لکھا مائی مرشد دی گلی دے پھے رے اکلا والے کی جان جو رشتے تیرے میرے کا ڈیواز تیمار سہوری تینو مل سی یار سوے اور کسیدہ حسین باشدی بارگا ایک وڑی حج جا گیا کھو سبحان اللہ نبی دان واسا تین دن کا پیاسا خدا دی خدا ہی تا مختار ہوگے خدا واستے گھر تا پیرا آجے مدینے نو مو کر کے کہتی سی زینب نبا سے دے والے نانا تے بے کھو جندے نہیں تُو سانکھیتا سجدے نو لمیا اوہ سجدے جسا رین ہوں کے ڈونا پہ آجے جندے نہیں تُو سانکھیتا سجدے نو لمیا سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیشے کر فرضی اپنا ادا رہے تھے محول ایسے میں مسکراتے گھر سے یہ شبیر آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمان بر کو دکھا رہے تھے ملے گ جنت پیئے گا گوسر میشر میں اس کو چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا انبیدہ نمازہ دن دن تا پیاسہ جدو ملہ میں شرط دلوں پڑے گا فریشتہ سائم منع بھی کرے گا جو کربل دے بچوں آیا اسی پیاسہ اور تسیان کو سر پیلوں پڑے گا حضور میری حاضری دا آخری شعر حسین باشا دی والدہ دی بارگاہ بڑھ کے میں جات جمان گئے کوڑی حج جا گیا کو سبحان اللہ تُو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تُو اے کائنات کا سگار فاطمہ تیرا زنامالیہ این ابی من جانتا ہے تک پھار تہلیمان جانتا ہے تتھاؤ تیرا زنامالیہ این ابی من جانتا ہے تیرا زنامالیہ گار فاتمہ گائنات دا سگار فاتمہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھتی دی آکھو درہ سبحان اللہ ہاں نہیں سمجھ نہیں پھیر بھی آکھو درہ سبحان اللہ کوئی اصلاح کی تھی یہ شاہ سمجھے کسے گلدی آکھو درہ سبحان اللہ بہت تنقید اور اور دیاں سے اصلاح اور ہوتی ہے حاجی صاحب حاجی صاحب ہمارے دیرے کے روح رواں ہیں بڑی جان سے محبت کر دے ہیں حاجی محمد عزد راجبینی صاحب اب بھی تشریف فرما ہے اب بھی شاہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور بھی جو بھی دوست ہیں اب بھی تشریف لائے ہیں اگر وقت کچھ مجھے اجازت دے تو کچھ میں کر سکوں پر لیکن وقت کے دامن میں اتنی گجائش نہیں وقت کے دامن کیونکہ ایک تو محفل دس بجے سے بعد شروع ہوئی ہے اس کے بعد ٹائم جو تھا سوہ دس بجے کا تھا سوہ دس بجے کا کہ شاہ صاحب کا بیان محبت شروع ہوگا ابھی میرے عوان میں دو تین سناخان مصطفیٰ موجود ہیں اب میں سب سے بڑی ازتماس کے ساتھ ارض گزار ہوں کہ براہ میرے بانی صرف ایک یا دو منٹ بس میں دو اشار نہیں کہتا ایک یا دو منٹ بیسے تو مجھے حکم تھا کہ پندرہ بیس منٹ آپ کا ٹائم ہے میں اپنا ٹائم سارا ہی کلوز کرتے ہیں جب شاہ صاحب آ جائیں گے پھر میرا ٹائم تھا کہ جب شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے پھر میرا ٹائم تھا برحال میں ایک شیر پڑھ کر اگلے حسین سناخان مصطفیٰ بھائی امران سلطانی صاحب سے ملتمیس ہوگا بس ایک شیر پڑھ کر اور جو حکم ہے اس حکم کے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتہ قرآن حسین ابن علی ہے میں نے مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان یہ کلمہ اس کلمہ کا بھی نگے بان حسین ابن علی ہے اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں بس اس بندے کے جو حسین کے واردہ میں آیا ہے ذکر حسین میں آیا ہے اور فکر حسین لے کے جائے گا میں اس کے لئے جملہ دینا چاہتا ہوں بھائی تنویر آپ سلامت رہیے اللہ آپ کی محبت کا سلامت رکھیں توجہ درہا توجہو یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی میں یہیتہ کرتا ہے اہتر لے انہوں کوتر لے جے تاگے گھتر رہے انہوں somebody اہتر لے انہوں آئیتر ڈوکھ لیتا ہے اہتر لیں انہیں د Smithsonian بات بہتی ہے تر ویدرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ تیرا زمانہ تیرے حسین کا زمانہ یاد ہے ہر زمانہ حسین کا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چڑھ کے نیدے کی نوکبر قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی میرا زمانہ یاد ہے چڑھ کے نیدے کی نوکبر قرآن سنانا یاد ہے اور آخری شیر پیس کرنے لگا ہو آخری شیر آخری شیر بس میرا آخری شیر اور کیا شیر ہے مسوم علی امبر مسوم علی ازکر کے بارگاہ میں آئے آئے اور کیا تھا وہ پیاس سالی ازکر پیاس سالی ازکر میرے بچے کو کچھ ہو جائے آپ کے بچے کو کچھ ہو جائے یقین کرو میں مسجد میں بیٹھا ہوں ہمیں نیند نہیں آتی جتی دیرہ ہمارا بچہ سے دیا اپنا ہو جائے یقین کرو مسوم علی ازکر شہزادہ علی ازکر چھوٹا چھے ماہ کا چھے ماہ کا آپ اندادہ لگا سکتے ہیں جس کے حلق پر جس کے حلق پر یزیدیوں نے تیر مارا یزیدیوں نے تیر مارا یزیدیوں نے تیر مارا اور خون کے فوارے نکلے خون کے فوارے نکلے خون نکلا ہے امام حسین کی بارگاہ میں شہزادہ علی ازکر موجود ہیں آپ اندادہ لگائیں کہ کیا عالم ہوگا چھے ماہ کا ہو صرف چھے ماہ کا کسی کا چھے ماہ کا میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں شہزادہ علی ازکر کی بارگاہ میں پیش کروں عدادہ دی مقار پی سید ابو بکر شاہ صاحب آپ تشریف لائے اسکرلہ کلف سے آپ کو خوشہ مدید زیبیت ازکردہ نشین آستانہ آلیہ آوالٹا شریف آپ تشریف لائے آپ کو جی آینو تمامی اب آپ تشریف رکھیں براہ میرے پر گئی جو بھی آپ کے سارفہ تشریف لائے ہیں ست بسم اللہ جی آینو بس بات میری آگے نکل گئی کہ یا حسین ابن علی تشریف رکھیں براہ میرے پر گئی آپ تشریف رکھیں بشک آپ تشریف رکھیں حساب سے مسافہ بھی ہوگا حساب بھی دنیا محفل پوری سن کر انشاءاللہ دعا کر جائیں گے کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے شاید سمجھ نہیں آئی تو وچھو میری طرف نہیں کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کوئی لوکا نو اپنے پتر پولجنگے تیانو ماوانو تیان پولجنگیاں بس یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد رہے گا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چڑکے نیدے کی نوک پر قرآن شنانا یاد ہے اور حضرتِ اسگر کا وہ حضرتِ اسگر کا وہ تیر کھانا تیر کھانا قود میں وہ نہر پر اپاس کا بادو کا نا habit نہر پر اپاس کا بادو کا نا habit یاد ہے تیروں کی برساد میں سید نے چھوڑی نا نماز آئے ہائے حسین ابن علی میدان کربلا میں جو سبق دیں گے تیروں کی برساد میں سید نے چھوڑی نا نماز زیر خنجر آپ کا دوگانہ پڑنا یاد ہے زیر خنجر آپ کا دوگانہ پڑنا یاد ہے آئیے مختصر کی حاضر کیلئے پائی امران سلطانی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں آپ محمد سے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی دوست محبت کے ساتھ سرکار کی ذات پر درود پاک کا نظر نہ پیش کریجئے کوئی زبان خاموش ہے نہیں حضور کی آل موجود ہے ان کی زیارت بھی جیزی ہے اور سرکار کی ذات پر درود پاک کا نظر نہ محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ ہاں بھی چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری گیدھر گیا چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری گیدھر گیا پشتے نبی تھی جس کی سواری گیدھر گیا نو کے سنہ پہ جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈونڈتا ہے وہ کاری گیدھر گیا نو کے سنہ پہ جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈونڈتا ہے وہ کاری گیدھر گیا بچڑے دیکھے دین بچایا کربل والے کاری نے بچڑے دیکھے دین بچایا قربل والے کاری نے بچڑے دیکھے دین بچایا قربل والے کاری نے بچایا حق دے پچھے جانوی تیری پہ جاوے محبت کہیے سبحان اللہ حق دے پچھے جانوی تیری پہ جاوے پھر دے چھڑیے امت نو ہے اے سمجھایا اے امت نو ہے اے سمجھایا قربل والے کاری نے بچڑے دیکھے دین بچایا قربل والے کاری نے بچالی مومن جی ہومن تھی ایک ولی بندہ چالی والیاں دا ایک کب دول بندہ تے جدو عشق کمال دے پہنچ دائیں او دو بندہ بھی صحبے کمال بندہ تے بھو علی بھی آج علی ہندے جے کوئی دوسرا ہے علی لاج پال بندہ ناصر سارے شہید بھی ہون کٹھے لئیوں علی دے لاحوال بندہ حسین یاد حسین یاد مجھے بات ہو رہا نہیں حسین یاد حسین یاد حسین یاد بشی کھاو تے مکڑ پگوڑا اے تے ڈاڈا یو کھا کھا میں بشی کھاو تے مکڑ پگوڑا دین بچایا کربل والے کاری نے ماشاءاللہ میرے میں آگے بھی کر چکا ہوں کہ میرے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں بلا تخیر سابزدہ بالشان سابزدہ محمد ابو بکر شاہ صاحب کو مائک حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کو انکبت مولا حسین سنائے ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شابہ شابہ نعرہ رسالہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں نعرہ رسالہ اللہ ان دولوں ہاتھوں کو بھی سلامت رکھیں نعرہ حسین سلامت رکھیں نعرہ اللہ ان دولوں ہاتھ توسی چوکنا بیٹھ ہو توسی کوشنا کو ابانہ آئے ابانہ آئے لوائے حمد قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا وہ علی ہے فتو ملد پدار فتو ملد پہنے لئے جب علی نے بچیاو دی نظر پہنے گئی اے تھوپی را پہر اے تھوپی را علیہن علی علیہن 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 قبلہ صاحب زیادہ ابو بکر شاہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پرکیف مدینے کا سفر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا سفر ہے کہ نہیں ہے ہر ایک وسیلہ ہر ایک وسیلہ گزر ہے کہ نہیں ہے ہر ایک وسیلہ گزر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا اے مات میری مات یہ دیکھ کے آنا اے مات میری مات یہ دیکھ کے آنا ہر ایک سفر ہے کہ نہیں ہے نالین محمد پہ یہ سر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا اور آخری شعر قابلی غور شعر اسگر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے اسگر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے کہ اس گھر میں کوئی اور اسگر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے اسگر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے کہ اس گھر میں کوئی اور پسر ہے کہ نہیں ہے اس گھر میں کوئی اور پسر ہے کہ نہیں ہے اس گھر میں کوئی اور پسر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا حسین علیہ السلام نوں حسین علیہ السلام نوں جنت دی سرداری ہے میں نہیں لبی چھوٹا جے علی اسگر ہتھاں جو قربان کرنا پہ ہے شاہ اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ مہائی تک سورت ناس کے ساتھ صحابت عبیر محمد عبو بکر شاہ صاحب اپنے نانا جی کی بارگاہ میں اور مولا حسین کی بارگاہ میں بھی نظرانہ حقیدت پشکہ رہے تھے حبیلت خیر و تمہید پیرِ طریقت رہبرِ شریعت فقرِ صداد آلِ نبی غنادِ علی جگرگو شاہِ زہرہ بدول میری براد سادہ دا پیر سید سحیل عبا شاہ صغیلانی الحسنی والحسینی فقیرِ غوصیہ وہ نعرہ لگے شاہ صاحب پتا جالے وہ نعرہ لگا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت یا اللہ جڑہ دونے ہاتھیں اس طرح چکے دا جکے دا ایدہ جڑہ دونے ہاتھ اس طرح چکے اللہ کی صدح محتاج نہ کرے محرم کا مہینہ ہے نو محرمِ نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت اُتے ہاتھ تھلے نہ لے نعرہِ حاضر حاضرین 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 من الدل اصباد من الدل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا قدیر اکنم سرکان فرمایا مان کنتم مولا مان کنتم مولا ملکنس مولا فہادا علی مولا علی مولا حجر بھی بولی علی علی ابوبکر بکارے علی علی عمر بھی بولی علی علی ساکھا بھی بولی علی علی گرہ تو بھی بولی شرمانہ چھوڑے شرمانہ چھوڑے شرمانہ چھوڑے بیکھی آئیں گوجھ رہتے کیا کہ رجوں علی نامزہ بڑی تنگی ہے کمنا سیر شادہ فرما دے دمگی ہووے روے مساگی کروے آسد دامدہ بکیڑا 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 علی حاید بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبت کو سلامت رکھیں تیم صاحب ہیں تو پہلے کسے لگئی ایک نے تو اڈائی نہ دور بھی لگ اے بھی گاں لگئی گئی گئی شاہر میں آیا میں اکم میں صوفی ہیں تھا پترہ مچھتے بھائے گیا ٹیم سے را گیا یہ کہندہ نے کوئی نہیں آیا تسیہ آئے ہو تسیہ آئے ہو میں کہاں فاد آرہاں دے پترہ کیونکہ ساڑھے دادہ سے نام صوفی غلام حسین نہیں سمجھے بات ساڑھے دادہ سے نام ہی صوفی غلام حسین آپ کی لمح فرمان دے ہو نیسان ہے مینو جو کشوی پلیا در حسین تو ملیا مینو جو کشوی پلیا در حسین تو ملیا پاس آب نارے کا جو باتی ہے پڑھ لیگا نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت ایک در بوتی ایک در گھنٹ ہے نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حسینیان 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 شعر عسین ہمارہ کبول نہیں ہمارہ کبول نہیں ہمارہ کبول نہیں ہے ہمارہ 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 نحمده و نسلم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمًا رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَعْلُ وَحْدِ الظَّالِمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِ الْآخِرِ يَا أَيَّتُهَنُ نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَادِيَةً مَرْضِيًّا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جَنَّتِي وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِ الْآخِرِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ خُسَانُ بن نی وَانَا مِنَ الْحُسَيْنِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ العَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِینِ اللَّهُ مَسَلِي عَلَى صَلِّي دِّنَا وَمَوْلَانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سِيَّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعَدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ مَنْبَعِ الْعِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِكَمِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ صلات و سلاماً علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا سیدی یا جد الحسنین الكریمین وَيَا جَدْتِ غَوْسِ سَقَلَيْمِ قابلِ سَتْتَعْزِيمُ وَالْتَقْرِيمِ شہزادہِ گلشنِ حُزُورْ قِبْلَ عَلَمِ صحبزادہ پیر سید ابو بکر حیار زیبِ سجادہ آستانہ آلیہ امدادیہ چراغیہ والٹن شریف برادرِ اصغر صحبزادہ سید حسین احمد گلانی صاحب اور آج کی اس خوبصورت بزم کے روحِ روان صحبزادہ سید الحسن صاحب نقش بندی مجددی قادری مہمانہ نگرامی منتظمین فکرِ حسین کونفیرنس ٹیم برادران ان کے متعلقین آپ سب احباب لائق کے ساتھ تعظیم ہیں منحاج القرآن کی نمائندگی محترم ماسٹر جویز صاحب تشریف فرما ہے بھائی سلمان صاحب تشریف فرما ہے دیگر احباب بھی اور شاہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے احباب اسی طرح سے دیرہ غوثیہ حجویریہ سے تشریف لائے ہوئے اور دیرہ غوثیہ حجویریہ والے جو ہیں ان کی تو خورا کی یہ ہے ان کی تو خورا کی یہ ہے ہم کوئی ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں اب پہل ہوئی ہے ادھر سے پیران والوں کسی جرت کی تھی ہے نہیں تھے پیران یار میں ہی پکھ دیا تھا اگر شہرِ گوجرہ کی دھرتی پر یہ بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے لجپال گرانے کی اہمیت کیا ہے عزمت کیا ہے تعظیم و تقریم کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد افضال حیات شاہ صاحب دامت برکات حکم العلی آپ کا بہت بڑا حصہ ہے وہ رمضان اکیس رمضان ہو یا ملاد پاک کیا کہنا انہوں نے انوانی تبدیل کر دیا مطلب جہاں افضال حیات شاہ صاحب نے جانا ہو تو وہاں شرط ہے یعنی انہوں نے نہیں کہا لیکن ہر میڈیے کی جو بھی قسم ہو کہ وہاں انوان کیا ہوگا ذکرِ ملادِ مصطفیٰ و ذکرِ اولادِ مصطفیٰ اگر امت نے یہ طریقہ چھوڑا نہ ہوتا تو خدا کی حصد کی قسم آج بتانا نہ پڑتا کہ حسین ابن علی کون ہے اور بتانا نہ پڑتا کہ دینِ مصطفیٰ افاقی دین کیوں ہے بس یہ بدقسمت ہی ہوئی کہ امت نے ملاد کو یاد رکھا اولاد کو بھول گئی امت نے ملاد کو یاد رکھا سوکھا ہے نا ملاد کو یاد کرنا ملاد کو یاد کرنا آسان ہے لیکن اولاد کو یاد کرنا یہ مشکل ہے کیونکہ اولاد کو یاد کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کبھی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑ جائے مال کا نہیں کہہ رہا کبھی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑ جائے بر یہ بڑا مشکل ہے نا جی ہر ایک کے حصے میں کہاں نازِ عروضہ پھول بڑے کھلتے ہیں پر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو گلیوں میں رل جاتے ہیں پر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کبروں پہ کام آتے ہیں پر کچھ بھول ایسے بھی ہوتے ہیں جو نازِ عروضہ ہوا کرتے ہیں جو خوشیوں کو دوبالہ کرنے والے ہوتے ہیں پر یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا میں بلا تمہید ہی شاہ جی جو ٹائم تھا ہمارا سبھا دس خطاب شروع کرنے کا اور ایک گھنٹے کا اب اس کے مطابق تو ہے آٹھ منٹ باقی رہ گئے اور وہ شاہ صاحب کے حوالے سے آبروے محراب و ممبر شان منصب خطابت حضرت صاحب زہدہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب عفضہ بادیر آمد اللہ تعالیٰ وہ کبھی کبھی یہ کیا کرتے تھے کہ بس بھئی آپ کے ساتھ ٹائم آج کا تیع تھا تو اب آج گزر گئی اگلی تحریک شروع ہو گئی ہے تو اس کے لیے تو چونکہ آپ کے ساتھ کو معاملات ہوئے نہیں ہیں اس لیے اب خطاب اتنے ہی تو چونکہ ادھر کو معاملات ویسے ہی نہیں ہوتے ہمارے ادھر ہمارے ویسے ہی کوئی معاملات نہیں ہوتے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین کے لیے مجھے یہ آج کے مبارک لمحات نصیب ہوئے یقین مانے قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑی سعادت کی بات ہے نوافل بڑی سعادت کی بات ہے ذکر اذکار تشبیحات یہ بڑی سعادت کی بات ہے اس پہ کسی کو اتراز نہیں ہے سارا دینا مسجد میں بیٹھے رہو تلاوتِ قرآن کرتے رہو تشبیحات کرتے رہو ذکر کرتے رہو سر سجدے میں رکھو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جو ہی آپ کی زبان پہ لفظِ حسین آئے گا نہ بڑے کان کھڑے ہو جائے گے کہ یہاں سے حسین چاری ہو گیا کسی بھی لمحے چیلنج ہو سکتا ہے کسی بھی لمحے دکر ہو سکتی ہے کسی بھی لمحے مت مقابل کو ہی آ سکتا ہے اس لیے کہ سجدے کرنے والے بڑے تھے تشبیحات کرنے والے بڑے تھے ذکر اذکار والے بڑے تھے پر یزید کو یہ کہنے والے کہ کچھ تیری گردن دبوچنے والے بھی ہیں ہم نے بیس سال کا عرصہ تم لوگوں کو دے دیا کہ کیا کرتے ہو اب نہیں فضائل جو کہ سنتے ہی رہتے ہیں اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی میں فکر کی طرف اور ایک بات ہوئی جی مسائب اور جس دنیا میں فضائل حسین نہ سنیں جاتے ہوں وہاں مسائب حسین کون سنیں گا وہ جس قوم میں فضائل نہ سنیں گئے جس قوم نے فضیلت میں جگڑا کر دیا وہ قوم مسائبت کو کیا سمجھیں گے اس سے بڑی مسائبت حسین کے لیے اور کیا ہوگی ابھی آپ نے سنانا شاہدی سے کہ اسغر کو قربان کر کے کہاں آؤ دیکھو خیموں کی تلاش ہی لو کوئی پسر باقی تو نہیں بچا کرشتہ باقی تو نہیں بچا لیکن اللہ اکبر آپ بڑی محبت والے ہیں لیکن میں آپ کو بتا اور دکھا نہیں سکتا کہ یہ ایام محرم جب شروع ہوتے ہیں اس کے لیے سیاہ لباس پیننا ضروری نہیں ہے اس کے لیے علم اٹھانا ضروری نہیں ہے بس ایک دعا کیا کریں مولا سیاہ دل نہ کر دینا بس ایک دعا کیا کریں کہ سیاہ دل نہ ہو جائیں سیاہ باطن نہ ہو جائیں باقی حسین کا نام لیا کرو جرت وہاں وہاں پہنچ جاتی ہے اثرات وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں مصیبت خود وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں آواز حسین پہنچ جائے اس لیے کہ اب تو معاملہ ہی عجب ہو گیا آل سنت کے صدیوں سے نعرے چلے آ رہے تھے نجی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ادری کچھ عرصے سے شروع ہوا نعرہ تحقیق کہاں چلے گزارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں اور اب کیا ہوا نعرہ ادری کو ختم کر دو نعرہ تحقیق میں چاروں خلفاء کا ذکر آ گیا تو مولا علی کا بھی آ گیا میں نے کہا ظالم اس فکر سے پہلے اس سوچ سے پہلے کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں تو گیا ہوتا نا صرف ملاد مصطفیٰ کے جلسوں میں نہ جاتا صرف ملاد مصطفیٰ کا لنگر نہ کھایا ہوتا کبھی تجھے ذات مصطفیٰ کی حضوری بھی نصیب ہوئی ہوتی کبھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف سفر بھی کیا ہوتا کبھی تجھے عرفانِ رسالت بھی ملا ہوتا تو پھر تجھے پتا چلتا کہ مصطفیٰ کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ سب صحابہ ستاروں کی طرح ہیں پر علی کا نام لینا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ غاسیہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ ذکر والی جن عبادت یہ شیعوں کی کتابوں میں ذکر والی جن عبادت یہ حصولِ کافی میں ہے یہ فروعِ کافی میں ہے یہ کہاں پہ ہے احلِ سنت کی کتابیں بھری بھی پڑی اسے حضور نے کیوں فرمایا اصل میں یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو تھی ہی یہ آج کے دور کی ضرورت تھی کہ دیکھنا کون علی کا نام زمنن لیتا ہے اور کون علی کا نام دیوانگی کے طور پر لیتا ہے جو دنانہ بار نام لے گا نا کل قیامت کے دنالی بھی دور سے کہیں گے آپ میرے نام لے لے کر عبادتیں کرنے والے آج حساب نہیں آج بے حساب ہی جائے گا حالی 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 چونکہ موضوع ہمارا یہ نہیں ہے نو محرم ہماری کیسے گزر رہی ہے حلوہ پک رہا ہے حلیم بن رہی ہے لنگر بن رہا ہے نیاز بن رہی ہے ذرا آج گھر جائے نا کمروں کی بتیاں کرنا بند پہلے وضو کر لینا ایک دعوی پھر ذرا علادہ کونے میں بیٹھ کرنا گوجرے سے کوفہ کا سفر طے کرنا اور کربلا کی طرف جانا پھر محسوس کرنا دل کی آنکھوں سے کیونکہ آپ وہ ہیں جن کے دل محبت اولاد مصطفیٰ سے نبریز ہیں جن کی زبانیں ذکرِ علی اولادِ علی کر کے خوش ہونے والی ہیں جب آپ بیٹھو گے نا اگر آپ دل کے کانوں سے نہ سنو کہ اس وقت خیموں میں ناو محرم کو سس کیا تھی آہیں تھی فغان تھی آنسوں تھی علی اصغر تک کو یہ شعور تھا کہ آج کی رات آخری رات ہے آج کے بعد روح اور جس ملک ہونے والے ہیں اور آج کے بعد ذکر کا موقع نہیں ملے گا یادِ الٰہی کا موقع نہیں ملے گا آج کے بعد مولا کی بارگاہ میں راز و نیاز تبارہ موقع نہیں ملے گا صاحبوں یہ ہمیں لنگر تک رکھا گیا نیاز تک رکھا گیا بس مجالس تک رکھا گیا کاش کوئی ایسا بھی تو ہوتا نا جو کہتا آؤ تمہیں میدی محلے کی مسجد میں نہیں آؤ تجھے مجلسِ حسین میں لے چلتے ہیں آؤ تجھے خیامِ حسین میں لے چلتے ہیں آؤ آج کی رات یہ جو دشنی رات ہے نا جس رات میں ہم داخل ہیں کوئی یہ کہتا کہ آؤ کربلا کی طرف چلتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں کہ آج کی رات ہی تو وہ رات تھی جب حسین چراغ بجھا رہے تھے جب حسین چراغ بجھا رہے تھے زمان اندرہے تھے تم نے بڑی محبتیں کی تم نے بڑا پیار کیا تم نے حق کی عقیدت ادا کر دیا کوئی جانا چاہے کسی کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کسی کے کاروبار کی مجبوری ہو سکتی ہے بیوی بچوں کی مجبوری ہو سکتی ہے رشتوناتوں کی انام حسین نے کہا آؤ چراغ بول کرتا ہوں جو جانا چاہے میں زمانت بھی دیتا ہوں کل نانا کے حضور زامن میں ہوں گا لیکن دوستو تین مرتبہ چراغ بجھا پھر روشن ہوا پھر روشن ہوا جو بندہ جہاں بیٹھا ہوا تھا نا اس نے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی اس نے بیٹھنے کا انداز بھی نہیں بدلا تھا کہ کہیں موت آ جائے تو ان میں شمار نہ ہو جائے جو صاحبانِ رخصت ہیں حسین اکیلہ ہی نہیں حسین کے سارے نفوس جتنے بھی تھے وہ سارے راہِ عظیمت والے تھے رخصت والا انہوں میں کوئی نہیں تھا حازین مکرم حسین منی و آنا من الحسین اس سے بڑھ کر فضیلت کوئی ہو سکتی ہے کون سی فضیلت اس سے بڑھ کر ہوگی؟ حیرہ میں کتری راتیں حضور نے گزاری؟ آج بھی حجاجِ کرام جاتے ہیں کوشش سے وہاں پہنچتے ہیں حضور تو وہاں نہیں ہیں سور میں جاتے ہیں حضور تو وہاں نہیں ہیں لیکن جب سرکار یہ فرما رہے تھے تو سرکار نے بتا نہیں دیا ایمان کی حالت میں دیکھا دو دفعہ دیکھا چلا گیا موت آگئی سعادی رسول اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز مل گیا یار باقی سب وہ ہیں جو حضور کو دیکھتے ہیں باقی سب وہ ہیں جو حضور کے متلاشی ہیں باقی سب وہ ہیں جو حضور کو چاہتے ہیں وہ کائنات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حضور دیکھتے ہیں اور جن کے مستاق حضور ہیں جن کے متلاشی حضور ہیں اور جن کو دیکھ کر خوش حضور ہوتے ہیں وہ ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں وہ حسین سمجھ آجائے اگر حسین اتنا سستا سمجھ میں آنے والا ہوتا نا تو حسین امنی نہ ہوتا حسین امنی نہ ہوتا پھر حسین کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس تیارتے پیرے تریکت لکھا لانا بڑا سنتے ہیں پیرنو دو واری جلسے بلاو دے ترینی واری خلافت لب جاندی ہے بلکہ نامی بلاو دوتے ناری اووی آو دے تامی لب جاندی ہے نا لینہ لینو پتا ہم دھا نا دینو مالینو حسین ایسے باستے خلافت آلی رولے جنی پہتے ہیں شغلن بھی کبھی بہت ہونا کہ یہ آپ کا خلیفہ ہے میں نے کہا معافی ہم سارے ہی غلامِ حسین ہیں ہم سارے غلامِ حدرِ قرار ہیں ہم نہیں پڑھتے ان چیزوں میں کہ جی میں اس کا خلیفہ ہوں وہ میرا خلیفہ ہے یہ اس کا خلیفہ نہیں نہیں غلامیِ حسین اختیار کر لو تم خلیفہ نہیں بنو گئے تم نشانِ ہدایت بن جاؤ گئے نشانِ ہدایت بن جاؤ گئے صاحبانِ زیبکار میں نے آیتِ مبارکہ پڑھی وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَآتَمَّهُنُ پہلا پہرہ ہے سیکنڈ لاس رکو کی یہ آیات ہیں آخری دور کو جو ہیں ان میں پہلا یہ تیسری آیت ہے رکھو کی گھر جا کے دیکھئے گھا رب کریم کیا فرماتا ہے فرمایا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَآتَمَّهُنُ اور ہم نے ابراہیم کو ابتلاوں میں ڈالا مصیبتوں میں ڈالا آزمائشوں میں ڈالا امتحانات میں ڈالا ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترے ہر امتحان میں پورا اترے جہاں جہاں جیسے جیسے آزمایا گیا آزمائش خود مون دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا مختلف آزمائشیں آئیں حتیٰ کہ پھر آزمائش آئیں کہ بچے کو چھوڑ کے آؤ اور چھوڑ کے بھی ایسی جگہ پہ آؤ جہاں زندگی کی کوئی رمک نہ ہو زندگی کی آثار نہ ہو جہاں نہ پانی ہو نہ پھل ہو نہ فصلے ہو نہ رونک ہو نہ آبادی ہو نہ اردگرد لوگ رہنے والے ہو وہاں چھوڑ کے آؤ ابراہیم چھوڑ کے آئے اب آزمائش حیران ہے کہ کتنے سو میل کا فاصلہ کیا ہے بیوی کی ساتھ کوئی بات نہیں بیٹے کے ساتھ کوئی بات نہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں حتیٰ کہ وہ مقام آ گیا جہاں چھوڑنا تھا بیوی نے ایک جملہ کہا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو جواب کوئی نہیں حتیٰ کہ پھر پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کی ماں تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے جب اللہ کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں اور قربان جائیں وہ جو نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ہیں جب انہوں نے یہ سنانا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے جن کو حسین وارے میں نہیں ہے ان کو ابراہیم تک کی قربانی دینی ہوگی جن کو علی کا گھر برداشت نہیں ہوتا نا انہیں ابراہیم تک چھوڑنا پڑے گا یہ جو قربانی دس ذلحج کو کرتے ہونا اس سے مصطفی ہونا پڑے گا یہ جو حاج کرنے جاتے ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ بابا وہاں سے تو بات چلی ہے وَإِذِبْتَلَا اِبْرَاهِيمًا رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمْهُن فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا امتحان میں ڈالا اور کیا ہوا ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اتڑے ہر امتحان میں سرخرو ہوئے پھر کیا ہوا اصل میں مسئلہ یہ ہے اس گھر کی بات کرنے کے لیے تھوڑی ابتلا میں جانا تو پڑتا ہے تھوڑی مصیبت میں جانا تو پڑتا ہے کوئی میسم سے پوچھے نہ میسم سے پوچھے نہ کوئی بحلول سے پوچھے نہ کوئی ہور سے پوچھے نہ اس گھر کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بابا تھوڑی تھوڑی آزمائش سے تو گزرنا پڑتا ہے اس لیے کہ بس آزمائش سے تھوڑا سا گزرو پھر یہ ادھر ادھر تو رہنے ہی نہیں دیتے ہیں پھر تو یہ سند دیتے ہیں جہاں میں ہوں گا وہاں تو کچھیاں گلاندے کر دے ہی نہیں اے میں ہی ٹالنٹ ٹولنڈڑا کام نہیں کر دے بھئی آ میں تن تقیز لکھ دینا لے سوا سو روز آ کریں یہ آج کے پیرے طریقے تو کر لیں گے حسین نے تو نہیں کیا یہ حسین نے یہ نہیں کیا یہ آج کل ہے بہرحال آزمائش اللہ نے آزمائش سے بھی پوری ہو گئیں اب کیا فرمایا ابراہیم پورا ہو گیا کام اب صلح اجرت انعام احسان کی باری ہے تو قرآن کیا کہتا ہے رب کائنات نے فرمایا قَالَا اِنِّ جَائِلُكَا لِنَّاسِ اِمَامَا ابراہیم آزمائشیں تُو نے پوری کر دیں امتحانات سے تُو گزر گیا ہر امتحان ہر آزمائش ہر مصیبت ہر ابتلاہ گزرتا چلا گیا اب کیا ہے اِنِّ جَائِلُكَا لِنَّاسِ اِمَامَا ہم نے آپ کو امامت کے لیے جون لیا وہ پتا چلتا ہے اس گھر کے بابے سے لے کے بچے تک جب بھی کوئی آئے نہ لِنَّاسِ اِمَامَا وہ کائناس کی امامت کے لیے ہوا کرتا ہے مسجد اور محلے کی امامت کیا کرتا ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالات نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ غفیہ لیچ نہیں ہے وہ بچپن سے سنتے آئے ہیں نا جی بچپن سے سنتے آئے ہیں چالیاں سے پارے اعلیٰ قرآن چلیں میں اس پہ کچھ نہیں کہتا لیکن یہ 31 پارے میں سے نہیں ہے یہ پہلے پارے میں سے ہے اور پہلے پارے کے سیکنڈ لاس رکوع کی تیسری آیتِ مبارکہ ہے رب فرما رہا ہے انہیں چائلوں کا لگنا سے امامہ امتحان پورے ہو گئے آزمائشیں پوری ہو گئیں ابتدائیں پوری ہو گئیں مسائد پورے ہو گئیں اب انام کیا ہے لگنا سے امامہ کہ جو جو بھی کوئی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اسے ان کو امام ماننا پڑے گا ہمیں 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 حسین یار حسین یار ہمیں حسین یار حسین یار حسین یار جزید یار مطفا کرو سنمو اس کے رشتہ دار جو کچھ اور ہیں ہر ایک کو اپنی رشتوں کا پاس ہے ہر ایک کو اپنی محبتوں کا پاس ہے ہر ایک کو اپنی نسمتوں کا پاس ہے جب ہم نے کہا نہ حسینیت وہ یہاں کوئی جواب دے یا نہ دے خدا کی عزت کی قسم صرف انسان نہیں جنوں ملک بھی کہتے ہوں گے کہ زندہ بہا حسین کوئی اتنی چھوٹی سخزیت کا نام ہے حسین محبوب مصطفیٰ کا نام ہے حسین مصطفیٰ کے عشق کا نام ہے حسین مصطفیٰ کے ترانوں کا نام ہے حسین مصطفیٰ کی لوریوں کا نام ہے حسین مصطفیٰ کی جہدوں کا نام ہے حسین مصطفیٰ کی علایتوں کا نام ہے حسین مصطفیٰ کی جردتوں کا نام ہے حسین مصطفیٰ کی شجاہتوں کا نام ہے حسین مصطفیٰ کی استقامتوں کا نام ہے حسین کائنات کے رب کے پجمنوں کو شکست دینے کا نام ہے حسین کو تیرا میرا مطاد ہے ہاں 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 حسین یہ ہاتھ اٹھا کے دینا اچھا ہمارے طیب شاہدی کہا کرتے ہیں گلانی بادشاہ اب یہ بھی اللہ نے اپنا اپنا ہر طرف کام رکھا ہے نا شاہدی نے نات پڑی کیا خودصورت پڑی میں ایسی نہیں پڑھ سکتا محس ہی نہیں پڑھ سکتا بڑے خودصورت نات پڑی ہمارے طیب شاہدی کہا کرتے ہیں کتنی زلاج کو آئے اٹھارہ زلاج کو آئے تھے کہ کلہ روڑا سوڑا پا دیں ہمارے نام تقریب نہیں بار کو سمجھ آ رہی گیا ہے میں کیا کروں حسین کا نام آئے تے بندہ ٹلٹی لیجی گل کرے میں تکدہ دیں مزہ نہیں آتا حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ اگر بندہ چھا نہ جائے نا تے پکا حسین ہی نہیں لگا حسین جردوں کا نام ہے نا حسین استقامتوں کی داستان ہے استقامتوں کی داستان حسین جردوں کی دنیا کے بادشاہ جردان ہے میں نے کیا کہا حسین جردوں کی دنیا کے بادشاہ کا نام ہے حسین شجاعتوں کے افلاق پہ چھا جانے والے سورج کا نام ہے حسین صرف اس دنیا میں نہیں اے پاپا مصطفیٰ سے پوچھ کہا ذات حسین تو ایک طرف ہے آپ نے اس میں حسین کو بھی پردوں میں رکھا تھا حسین کا نام بھی پردے میں رکھا دیا ذات کی سمجھ تو آئی نہیں سکتی ذات کی سمجھ نہیں آسکتی کہاں تھے ہم آپ اس طرح گئے ہیں ساری لِنَّا سے امامہ ابراہیم آزمائشیں آپ نے پوری کر دیں امتحانوں میں کامیاب آپ ہو گئے اب کیا ہے اب میری باری ہے اب سلے کی باری ہے اب اجرت کی باری ہے اب انام کی باری ہے اب احسان کی باری ہے تو لِنَّا سے امامہ ہم نے آپ کو چن لیا کس لیے اے مسیط اتقاف بڑھانا لیں اے مسیط اتقاف بڑھانا سے چن لیا کہ اجڑے اجڑے بڑھنے نہ وہ کنے لمحے چوڑے ہونا چاہیے دیں اے میرا آپ چاہ لگ سکتا کہ نہیں 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 رب فرمائے مسیطیں بھی امامت تیری ہے بزار چلی امامت تیری ہے جو امامت صرف مسجد میں ہو معبد میں ہو عبادت گاہ میں ہو وہ امامتیں کاملہ نہیں ہوا کرتی وہ امامتیں کلی نہیں ہوا کرتی اور مصطفیٰ کے گھر سے چیز کو جو بھی ملے کلیتاں ملا کرتا ہے جو زبی نہیں ملا کرتا ہے نعرہ ابنگیر نعرہ ریسان اچھا نعرہ ہماری ہماری حسانیت حسانیت عظمت و شان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ اب دیکھیں نا ساری عمر کفر پہ گزاری شرک پہ گزاری گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سامنے بندہ آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اتنا خوبصورت تیرا جہانم میں جائے گا دل پہ اثر کیا انہیں کہا حضور میں جنت جا سکنا ہوں فرمایا ہاں کیسے جا سکتا ہوں کہا ہاں بس کلمہ فڑ تے جنت فڑتے فیہ اب وہ یہ سنا سواری سے اترنے لگا رکاب میں پاؤں الجا سمیر پہ گرا گردن ٹوٹ گئی جا جہان کے کسی مفتی سے پھوچنا نماز ایک بھی نہیں پڑی کلمہ بھی ابھی نہیں پڑا روزہ بھی ابھی نہیں رکھا زکاة بھی ابھی نہیں دی وہ ایک سجدہ بھی نہیں کیا کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا پر افکاری نہیں کی وہ صرف مصطفیٰ کی طرف آنے لگا ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے جنتی دیکھنا ہے آؤ اس کو دیکھو وہ جو مصطفیٰ کی طرف آئے وہ جنتی ہے جیس کی طرف مصطفیٰ چاہے وہ جنتیوں کا سرکا ہے آہ آہ حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد داران کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے میں نے ماندہ کہ ہر مسلمان کی پہچان پر اس قلبے کا بھی نگے بار حسین ابن علی ہے حسین یاد حسین یاد حسین جو چل کے آئے نا مصطفیٰ کی طرف حضور قبول کر لیں وہ کیا ہوتا ہے آہی 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 یہ کی طرف ہوتا ہے آہ یار نہیں 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 پیسے دے رہے پر کھل نہیں سمجھ آہی آہی کراہے تھے کچھ بندے لیا ہو بولو سبحان اللہ آہی آہی وہ جو چل کے آئے محبت سے آئے عقیدت سے آئے نماز نہیں پڑی عمل کوئی نہیں کیا روزہ کوئی نہیں رکھا تصدی کوئی نہیں ہے عمرہ کوئی نہیں ہے حاجی صاحب کوئی نہیں ہے ابھی کچھ بھی نہیں کیا صرف مصطفیٰ کی طرف محبت سے آیا ہے آقا فرماتے ہیں جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو مجیس کو خطبہ چھوڑ کر مصطفیٰ دیکھنے جائے وہ جنتی نہیں ہوتا وہ جنتی نہیں ہوتا کیا بات ہے کیا بات ہے شاہدی کیا جو ملے کیا جو ملے وہ جنتی نہیں ہوتا وہ جنتی نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے آئے آئے اے سرداران برابریاں ٹوک دیا سرداران برابریاں کری گیاں نہیں کچھ جنتی کچھ جنتی کچھ جنتی حوض پہ آئیں گے کچھ جنتی حوض پہ آئیں گے انہیں واپس کیا جائے گا واپس چلو حضور فرمائیں گے یہ میرے صحابی ہیں یہ میرے رفیق ہیں کہا جائے گا حضور آپ کے ہوتے ہوئے تو کام ٹھیک تھا آپ کے بعد انہوں نے واپسی کا راستہ شروع کر لیا تھا اے بھی شیعہ دی حدیث نہیں اور میرے اپنے کرو سمان مکے گوانڈ یہاں لینڈ جاواں کیوں جی گوانڈ جاواں دنگالتے ہو جائے گا جیدے اپنے کار کام خالی ہوئے آل سنت کے اپنے گھر میں بھی مال بڑا ہے بدقسمتی یہ ہے وہ سٹور کی طرف کسی کو جانے نہیں دیا گیا پھٹے پھٹے تھی سارے ہیں جو کبھی اگر ادھر لے کے جاتے نا تو پتا چلتا کہ اہلِ بیت کو ماننے کا حق کیا ہے خاندانِ مصطفیٰ کا حق کیا ہے اے بابا آٹھ سال کا حسین آئے آ کر یہ کہے امامِ شافی نے یہ لکھا ہے کتبِ حدیث موجود ہیں دکھانے کی ذمہ داری ملی ہے کہ حسین ابنِ علی آٹھ سال کے آتے ہیں جنابِ ابو باکر ممبر پہ تشریف فرما ہے تو حسین آ کر کہتے کیا ہیں کہا ابو باکر اٹھئے آپ کے بابا کا جو ممبر ہے آپ وہاں بیٹھیں یہ تو میرے بابا کا ممبر ہے یہاں میں بیٹھوں گا اور خدا کی قسم ابو باکر اٹھ کے کھرے ہو گئے پیار کرتے ہوئے کہاں حسین میرے بابا کا ممبر کوئی نہیں ہے ممبر تو تیرے ہی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری حسینیہ 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 مصطفیٰ کی جھلک کس میں نظر آتی ہے تو بی بی آئیشہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ چال میں ڈھال میں گفتار میں رفتار میں آنے میں جانے میں کچھ دینے میں اوہ میں نے مصطفیٰ کو جتنی جہتوں سے دیکھا بی بی کہتی ہے اللہ کی قسم جن جن جہتوں سے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے فاطمہ کو دیکھ کر وہ جہتیں یاد آ جاتی ہیں یہ سنایا نہیں گیا نا یہ سنایا نہیں گیا یہ بتایا نہیں گیا کچھ اوری چیزیں سنائی گئیں آؤ رب فرما رہا ہے ابراہیم کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ مولا پتر چھڑیا قربانی کی تھی میری چھڑی آگیج گیا وال چٹے ہو گئے اولاد لب بھی نہیں دعائیں کی تھی پھر ملیا چومن بھی نہیں ہوتیتا چکن بھی نہیں ہوتیتا لاد بھی نہیں ہوتیتے نقرے بھی نہیں ہوتی چکن ہوتیتے مولا اکم ہویا چھڑ کے آگیا بس کبول کبول کر لے ابراہیم کے دیمان تو نہیں تھی ان کی تو ایک ہی بات ہی مولا کبول کر لے پر رب کو بتا تھا نا کہ آن قریب وہ لوگ آنے والے جو ناب تول شروع کر دیں تو رب بتا رہا تھا کہ ناب تول اوہدر کرنا اہدر نہیں اہدر نہیں کیوں یہاں تو معاملہ مختلف ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اے پیارے محبوب ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں سجدہ کرنے والے ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں وہ سجدہ مصطفیٰ کا ہو نماز رب کی ہو عبادت رب کی ہو اب دیکھو نا مسجد میں آؤ سجدہ بھی عبادت تلاوت بھی عبادت تصویحات بھی عبادت مراقبہ بھی عبادت سجدے میں سبحانہ ربی العالی عبادت پر ہوتا کیا ہے جیڑا میں کہنا اہدر والے ہاتھ فیتہ مارنا اہدر نہیں ادھر کی دنیا اور ہے ادھر کے معاملات اور ہیں ادھر کے تقاضے ہی اور ہیں وہ ایک بچہ آتا ہے وہ پشت پہ سوار ہوتا ہے ایک حدیث میں ہی ہے کہ دونوں شہزادے آئے ایک پشت سے اترتا ہے دوسرا چڑ جاتا ہے ایک اترتا ہے دوسرا چڑ جاتا ہے صحابہ نے روکنا چاہا حضور نے اشارے سے کہا نا جن کی دل جو ہی مصطفیٰ نماز میں کر رہے ہوں حضور چاہے کہ ان کی دل شکنی نماز میں بھی نہ ہو بھلا سمجھو نہ ان کا مرتبہ کیا جن کی دل شکنی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ اس وطن حسنہ کیا ہے کہ تو نماز میں بھی ہے تو ان کی دل شکنی نہ ہو دل جوئی کرتے پھر اوہ صاحبو سجدہ لمبا کتنا لمبا کتنا لمبا اتنا لمبا کیسے آبا کو شک پڑ گیا کہ حضور کا وشال تو نہیں ہو گیا اے آل سنت یہ کتاب بن ساری کیوں شاہ جی کوئی مگوار یہ کو نہیں لگ ساری اپنے کر دیا کہ صحابہ کو شک ہوا آدم ساکی صاحب ہم ہم ایک جلسہ کرا شیعہ تے ہوتا نہیں ہو گئے ہوتے پینٹ ہی کیونکہ نہیں لیتا میں جب بھی مناؤں گا میں یاد علی مناؤں گا کوئی مجھے روک سکتا ہے کوئی مجھے ٹوک سکتا ہے اور روکنے کا صرف حقوز کو آج اس کا بابا میرے بابا سے بڑا ہو اور مقابلے میں وہ آئے جس کا بابا میرے بابا سے بڑا ہو کبھی اللہ خیر سے پوچھلو نہ وہ کہتے ہیں خون خیر الرسول صاحب زلہ صاحب کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے نہیں ادھر نہیں جانا بابا آلہ حضرت رحمت اللہ سے پوچھ لے نا تو آلہ حضرت بتا کیا کہتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمع آب تطہیر سے جس میں پودے جمع آب تطہیر سے پاک پانی سے آب تطہیر سے اے نا پاک جڑا مال لگ جائے و نو پاک کر دے آب تطہیر سے جس میں پودے جمع اب آب تطہیر کیا ہے کہا علی تو تہارتوں کا بادشاہ ہے پاکیزگیاں تیرے در کی خیرات لیتی ہیں نزاک تیرے در پہ سمر دی ہیں لطاف تیرے در پہ قربان ہوتی ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمع آب تطہیر کیا ہے کہا علی تو آب تطہیر کا مالک ہے علی دا پسویناوی پاک ہے علی چونجیڑی شے پاک ہے علی جتھو لنگ جے پاک ہے جتھے رک جے پاک ہے حتیٰ کہ علی جب لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے نہ باقی کی یا تو آ سکتا ہے یا میں آہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال چنعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری تو بابا پتہ کیا کی ہے ڈنڈی مارنے والے لوگوں نے اور کو را نہیں سی نا تھی ساب ایس واس سے اور کو رستہ نہیں سی ایس واس مجبوراً لگنا شروع کی تھا یہ مطلب حضور مجود کی چھ ٹنڈی واج نہیں سی یہ الزام کہ جی راستہ نہیں تھا جو بندہ یہ کہے وہ سمجھے کہ وہ ملیاقہ پہ الزام لگا رہا ہے وہ حضور پہ الزام لگا رہا ہے اگر حکم شریعت یہ ہی تھا دیمان اللہ کی یہ تھی تو اللہ کی دیمان مصطفیٰ سے پڑھ کر کون پورا کرتا ہے اللہ کے حکم پر مصطفیٰ سے پڑھ کر عمل کرنے والا کو معنی جنا ہے سید تبدیل ہو جاتا مسجد زرار گرائی کی نہیں سجدوں کے لیے نہیں بنی تھی نماز آنت پڑھ نہیں ہزار نہ ہوتھے ڈنڈی مار کے اگر اس کو گرا دیا گیا اگر یہ کہہ دیا گیا کہ میرے پیغمبر اب بیٹے کے لیے بات نہ کر نہ میرے پیغمبر اب یہ نہ کر تو ڈنڈی نہ مار اللہ رسول دس سے آئے گئے کہ اور کسے دے بھی ایک لمحہ آ جان دا جدو نا پاک ہون دا علی جس کو دیکھنا عبادت ہو نا جس کا نام لینا عبادت ہو ضروری ہے کہ جس کو دیکھ نہ عبادت ہو جس کا نام لینا عبادت ہو وہ کبھی نا پاک نہ ہو وہ کبھی نا پاک نہ ہو جیڑا کدھی کتے نا پاک ہو نا لینا عبادت نہیں ہندھا آئے 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 تیم سا بشرا مکاؤ ادھر کہا کہ آپ آئے نہیں جو گے نہیں آئے نہیں یا نہیں جو گے شاہ جی بابا ادھر ناپ تول چھوڑ دو یہ بات اور ہے یہ لوگ وہ ہیں یہ وہ ہیں جن کو پاکی اللہ نے اتنی دی ہے کہ ان کی پاکی جنتوں میں نہیں ہے ہاں ان کی پاکی کا عالم یہ ہے اب صاحب زیادہ صاحب رب کریم فرمایا میں فارغ ہو جانا انگل کہا کہ ابراہیم تجھے لوگوں کی محمد کے لیے چن لیا ہے لیکن جناب ابراہیم کے میں صدقے اور قربان جاؤں جناب ابراہیم نے فوراں کیا کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ مَالَا کیا یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے امامت میری اولاد کے لیے بھی ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِ الظَّالِمِينَ رب نے بھی فوراں جواب دیا فرمایا ابراہیم تیری اولاد کے لیے بھی ہے پر یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے تین باتیں قابل غور ہیں لِنَّا سے امامہ لوگوں کی امامت وَمِن ذُرِّيَّتِ مَوْلَ میری اولاد تیسری بات لَا يَنَالُ آدِ ظالمین یہ بات ظالموں کے لیے نہیں ہے میں بڑا سوچا ایمان بڑا ہی سوچا تھوڑا چھے رفنوں سمجھ آئیے تھوڑا چھے رفنے وہ چار چھے مینے سال پہلے ایس گلدی سمجھ آئیے کہ جی ذرا جوڑے نا لِن ناس امام لوگوں کی امامت کے لیے وَمِن ذُرِّيَّتِ اولاد ابراہیم بھی امامت پر آگئی امامت ان کا بھی مقدر چھہری لا يَنَالُ اہدِ ظالمین ایک طرف اولاد چلی ابراہیم سے کون سی جناب اسماعیل کی اور ایک طرف اولاد چلی جناب پاہیوری کربلات مد مقابل اوہی تے قرآشی اوہی تے قرآشی نے قرآش ہی کی ایک سب کاس ہے نا کہ یہ بنو امیہ ہیں یہ بنو عباس ہیں یہ بنو حشم ہیں آگے سب کاس تھی نا اب رب نے کتنے ہزار سال پہلے فرمایا امامت کے لیے اولاد ابراہیم کا انتخاب ہو گیا پر وہ نہیں لائینا لو احد ظالمین جہرے اس پلکھے جہنا کہ نہیں نہیں صحبیدہ پتر ہے نہیں نہیں عفض قرآن ہے نہیں نہیں امامت نہیں کرتا سی فرمایا ہوئے سارا کچھ ایک طرف رکھ کر آو دیکھو احد ظالمین میں آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی حسین کا مد مقابل ہو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا اس سے بڑھ کر خلاف عدل کیا ہوگا اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ کوئی حسین کے مقابلے میں آ جائے حضور نے فرمایا بدبخت ہو حسین کی اہمیت یہ ہے کہ میں مصطفی بھی جب نام لہتا ہو تو میں کہتا ہوں فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی اے حسین اور حسین تم پر میرے مابا قربان صاحب ہو معاملہ یہ ہے سب نے ماشاءاللہ پڑھی ہوگی اس مسجد میں کسی نے کسی مسجد میں صاحب زیادہ صاحب نے عید گاہ میں باقی بھی آپ عباب نے مختلف جگہوں پر شاہ جی پتا نہیں کسے پڑھی پیرہ کروائی ہوگی تو جناب آج تک بزرگوں کا دی سنے نماز عید دی ازان ہوئی جمعہ دی ازان سنی سارے ہاں نئی بھی پڑھ دے تا ہمیں بولے دوسری ہون تو لنگ گیا جمعہ کو پریشانیاں نکال دی پھر اٹھ دن بعد آئے گا جمعہ دی ازان سنی ہیں کہ نہیں دو سن دی اشادی ازان بھی سنی ایر نہیں پڑھی با میں تا بھی بول سکتے اشادی ازان بھی فجر دی زور دی اثر دی مغرب دی تیادی اشادی لگ گئی ہے ازان نہ سن دیو نا قدی اید دی ازان امام حسین ٹکرائے کیوں پائی اور اید دی ازان شروع کر دیتی ذرا یہ بھی تو سنو نا کہ کربلا کیوں ہوئی اوہ کربلا شریعت مصطفی کے پاس کے لیے ہوئی ہے رب نے اسی لیے تو مصطفی کی زمان سے کہلوایا ہے کہ حسین ومنی وآنا من الحسین یہ صرف فضیلت نہیں ہے وہ ایک قائدہ بھی ہے کہ جیسے حکم الہی کو دورا جائے مصطفی برداشت نہیں کرتا یوں ہی حسین ابن علی بھی برداشت نہیں کرے شریعت کے قائدہ ٹوٹ رہا ہو نہ مصطفی نے برداشت کیا نہ حسین ابن علی برداشت کرے عید کی ازان عید کی تکبیر تو ذرا چیتا کر کے دسے ہو مہینہ لنگ ہے عید گزری ہو عید کی نماز پہلے ہوتی ہے یا خطبہ پہلے ہوتا ہے سلمان صاحب ہے خطبہ پہلے پڑی گیا تو کربلا کیوں ہوئی ہے مصطاق صاحب کر لے نعرے نہیں کربلا کیوں ہوئی ہے وہ اس لیے کہ وہاں یہ کام شروع ہو گیا تھا عید کی ازان ہوتی تھی عید کی عقامت ہوتی تھی اور عید کی نماز بعد میں خطبہ پہلے شروع ہو گیا وجہ گیا تھی کہ خطبے میں مولا کائنات کا نام لے کر بھکواس کی جاتی تھی سب وہ شتم کیا جاتا تھا تبرہ کیا جاتا تھا پھر کیا ہوا کہ جو اہل اہل محبت میں ایسا نہ ہو جس کے کانوں میں گالی نہ پڑے اے بابا حضرت ام سلمان ام الممینین آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو گالی نہیں جاتی ہیں کہا ام الممینین یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رسول اللہ کو گالی دے کہا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے من سب علی ین فقط سب نہیں وہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی جس نے علی پہ تبرہ کیا اس نے مجھ پہ کیا جس نے علی کے لئے ہلکا لفظ بولا اس نے میرے لئے بولا ام سلمہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا جب علی پہ تبرہ ہوتا ہے صاحبان زیو یہ وہ معلات تھے جس کی وجہ سے آپ حج کے لئے جاتے ہو اللہ سب کو لے جائے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ایک خاص بات بار بار کہی جاتی ہے وہ کیا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ تلبیہ پڑا جاتا ہے وہاں کیا تھا یہ جو سنت دائمہ تھی حضور کے دور میں بھی جناب ابو بکر کے دور میں بھی جناب عمر کے دور میں بھی جناب عثمان کے دور میں بھی مولا علی کے دور میں بھی یہ جو تلبیہ تھا نا اس کو روک دیا گیا تلبیہ کی سنت کو روک دیا گیا جو قریب بواجب ہے سنت معقدہ لبائک اللہ لبائک شاہ صاحب ہو مرید ہو پیر ہو ہم سارے ہی ہوں اللہ کرے سارے جائیں لیکن جہاں سے حدود حرم شروع ہو جائیں گے تو ہر مومن کی زبان پہ یہ شروع ہو جاتا ہے لبائک یہ روک دیا گیا جب یہ روکا گیا تو جانگ اونا چاہی تھی تکراؤ اونا چاہی تا سکر نہیں پنجابی جانگ بوتھا پنا اوہ بابا یہ وہ چیزیں تھی یہ تو نمک ہے نمک کے برابر اس سے بڑا بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے امام حسین اصل میں کربلا میں حسین ابن علی بن کر نہیں گئے تھے امام حسین مظہر مصطفیٰ بن کے گئے تھے امام حسین قائم مقام مصطفیٰ بن کے گئے تھے امام حسین شجاعت مصطفیٰ بن رہے حسین تبلیغ کرتے رہے حسین کہ ہمیں کیا ہے بس جس جس نے جو کیا سو کیا پر اس سے کام جو ہے نا وہ حسین ابن علی کا بنتا ہی نہیں تھا اس سے کام نہیں بنتا تھا اگر اس سے کام کرتے نہ تو پھر مرکز محبت مصطفیٰ نہ ٹھہرتے حسین مرکز محبت مصطفیٰ کس لیے تھے کہ دین مصطفیٰ کے آپ وقار کو قائم رکھنے والے تھے حازین گرامی قدر اللہ کا شکر ہے کہ تھیم برادران نے یہ کوشش کی شاہ جی کی سربرستی ہوئی پیر صاحب کی دعائیں یہ لے کے ہم تک تقسیم کرنے کے لیے آئے چلو کچھ مجھے بھی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا بس یاد رکھیں کہ یہ جو یہ امامت ہے جو یہاں کے میٹی بیٹھے تو میں یہاں مطالبے تو کر سکتا ہوں اتنی تنخواہ ہونی چاہیے رہائش ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ آسان ہے جب امت کی امامت ہو تو وہاں تو پھر علی اکبر دینا ہی پڑتا ہے ہے کسی میں حوصلہ کیوں جی آپ جتنے بیٹھے ہیں کسی میں حوصلہ ہے کوئی علی اکبر دینے کے لیے تیار ہے جناب اسماعیل کی قربانی جینا آنکھیں باندھ لیجیے پٹی باندھ لیجیے الٹا کر لیجیے پاؤں کو باندھ لیجیے ہاتھوں کو باندھ لیجیے چھری کو تیز کر لیجیے قربان جائیں جب حسین کی باری آئی دا تو کہا مولا میں مظہر مصطفیٰ بن کے کھڑا ہوں میں عباس کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا میں آنو محمد جیسے پھولوں کو بھی دیکھوں گا میں بنائے علی کو بھی دیکھوں گا میں بنائے حسن کو بھی دیکھوں گا میں علی اکبر کو بھی دیکھوں گا میں باوضو بیٹھا ہوں اتنی دیر سے پاک بات کر رہا ہوں وَخُدَا خُدَا کی عزت و جلالت کی قسم اب ایک خوبصورت جلسہ ہے میں بھی اس میں آیا جیسے شاید میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ قبلہ قادری صاحب پروفیسر طاہر القادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک خوب رو جوان رانہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بھی آواز دی گئی جب میں آیا میں قسم خدا میں آیا تو مجھے قادری صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا جو کو مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا اس کو کہا بس کریں مجھے کہا بیٹا پڑھیں کچھ آپ میں کوئی اور نات پڑھنے لگا تو مجھے کہا نہیں بیٹا وہ نات پڑھئے جو نات قیامت کے دن بھی سارے پڑھیں گے مجمع معاشر میں بھی پڑھی جائے گی وہ نات جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے میں نے کہا جی کون سی کہا وہ پڑھو منور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ تیرا دربار رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ اور پھر مجھے فرمانے لگے بیتا جانتے ہو یہ کون ہے جو ہماری مجلس میں آئے ہیں جو آپ کی نات سننے کے لئے آئے ہیں جو خیر تقسیم کرنے کے لئے آئے ہیں میں ابھی خموش ہاتھ باندے کھڑا ہوں مجھے فرمانے لگے یہ مصطفیٰ کے شہزاد شہزاد علی اکبر آئے ہیں جو جوانی کی تصویر پیر میر علی شاہ صاحب کی دیکھی ہے زلفوں والی امامے والی وہ جوان رانا یار جو شبیح مصطفیٰ ہے جس کو حسین کہتے ہیں اے کمر بنی آشم اے بنی آشم کے چاند آج کی رات بھی یہ ہوا آج کی رات بھی امام حسین نے آواز دی کہا شہزاد علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے تلاوتیں رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے بناجات رک جائیں میرے سامنے آؤ شہزاد علی اکبر آگئے تو امام حسین فرمانے لگے بیٹا دل بڑا بیچین ہے جب صحابہ بیچین ہوتے تھے وہ ہمیں ڈونتے پھرتے تھے جب میں بیچین ہوتا ہوں میں تجھے سامنے بٹھا لیتا ہوں جی بابا کس لیے فرما علی اکبر اس لیے کہ جو میری آنکھوں میں مصطفیٰ کا سرابہ ہے نا وہ مجھے تجھ بے نظر آتا ہے تو صاحبو علی اکبر کی قربانی دینی پڑتی ہے لناس امامہ کے لیے امت کی امامت کے لیے امت کی امامت کے لیے صبح قیامت تک حسین سمجھ میں نہیں آسکتا بسید نہیں جاننا کہ حسین وہ ہے جسے امت کی امامت کے لیے چل لیا گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان کی غلامی کے لیے چل لیا گیا ہے ہمیں ان کے اہیبا میں چل لیا گیا ہے ہمیں ان کے در کی خیرات عطا کر دی گئی ہے اللہ حرب العزت جتنی زندگی باقی ہے اس در کے ساتھ قائم رکھے اس ذات کے ساتھ قائم رکھے اس در کے ساتھ قائم رکھے اس ہستی کے ساتھ قائم رکھے اور کبھی ضرورت پڑے تو مولا جان کا نظرانہ بھی ان کے نام پر پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اللہ حرب العزت ہمارے حال پر کرم فرمائے اور کما حق ہو شعور حسینیت ہمیں عطا فرمائے حسینیت کا شعور فکر حسین یہی ہے کہ زمانہ جتنے بھی رنگ بدلے لیکن حسینی رنگ نہیں بدلنا چاہے حسینی رنگ نہ بدلے بس یہ حسینی رنگ ہے شریعت کی پاسداری ہو حکم مصطفیٰ قائم رہے حکم الہی قائم رہے اس میں تبدیلی نہ آئے اس میں کسی قسم کا جناب کمپرومائز نہ کیا جائے کوئی گل نہیں چلو ٹھیک ہے نہ کوئی گل نہیں جہاں شریعت کی بات آجائے وہاں یا شریعت کی بات ہوگی یا کسی اور کی بات ہوگی یہ حسینی ہے اللہ کریم ہمیں شعور حسینی عطا فرمائے اور پھر ہمارا مرنا بھی حسینی پر ہو ہماری اولادوں کا مرنا بھی حسینی پر ہو حتی قیامت قائم رہی ہو وما علیہ اللہ بلا ماشاءاللہ روحانی بیان کے بعد بلکل کچھ بھی نہیں بنتا لیکن جو مجھے حکم ہوا اس کی تعمیل میں کوئی ضباب بھی خموش نہ لیں مل کے باب عزب لند درود پاک پڑی صلی اللہ علیہ کا یا ریپیٹ لیا نئی ڈر کوئی زوال لان دا یا رو جنی محبت آہل بیعت دے گھران دنال تھے برادران دیا نے انہا نئی سلام بھی پیش کر دیا یا نئی ڈر کوئی زوال لان دا نئی ڈر کوئی زوال لان دا میں تے نو کر ہاں سید آہ دے آہ لان دا میتے نو کر ہاں اسی دے نو کر ہاں سیدہ دے آل آل دے سلام اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ آہ یہ بات کس کا در حسی یہ بات کس کا در حسی جو کہ گئے موین و دین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے حق کا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسی یہ بات کس قدر حسی جو کہ گئے موین و دین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے ہے سواد شاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہم شریع کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین پہ مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے شہی دیکھ کرے بلا قرم جسے بنا قوار ہے وہ بد عمر وہ بد نصب اسی طبعہ شمار ہے ارے منگر ازل ارے منگر ازل تمہ ارزرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے یا حسین ہے سوڈ کربلا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس طرح سے سلامی پیش کر لی جیئے کربلا زہرہ کے پیاروں کو سلام سہید یاد زہرہ کے پیاروں کو سلام اکبر اس گریب پہ میری جان کربلا میرے دل کے تا جداروں کو سلام یا حسین ابن ابی مشکل کشا یا حسین ابن ابی مشکل کشا آپ کے سب جان نساء رب کو سلام اور بے بسی میں بی حیاء باقی رہی بے بسی میں بی حیاء پاکی رہی سب حسین پر داداروں کو سلام سب حسین پر داداروں کو سلام یا یا الہی سب سب نائے آل رسول رسول یہ سلام آج زا نہ ہو قبول رسول رسول سب یا باب آج آج مائش 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 آج باب ساری جہان باقی کی فاتح شریف اور سورہ خلاص شریف دعا شروع کرتے ہیں لیکن لکھنے والے نے جو بھی کچھ لکھا ہو میرا عقیدہ ایمان اور یقین یہی ہے کہ بے بسی اور بے کسی اور بے اختیاری اگر مصطفیٰ کی نسل پہ آگئی تو پھر اختیار کہا رہے گا نہ میں ان کو بے بس مانتا ہوں نہ میں ان کو بے کس کہتا ہوں نہ میں ان کو بے اختیارہ ہی کہتا ہوں آج کوئی حسین کا نام لے کر مانگے اس کو مل جائے اور حسین بے اختیارہ ہو نہیں ایسا کچھ نہ پڑھا کریں سوچ کے پڑھا کریں تبدیل کر لیا کریں شاعر میں جو بھی لکھا ہو وہ مختار ہیں جیسے میرے حضور مختار تھے ویسے ہی حسین مختار ہیں ویسے ہی حسین مختار تھے ویسے ہی حدر کرار مختار تھے ہاں انہوں نے حکم شریعت کو تقدیل نہیں کیا وہ ہونے دیا جو لکھا ہوا تھا یہ قاتب تقدیر کا تھا لکھا ہوا تھا وہ ہونے دیا وگرنہ ایسی بات نہیں تھی کربلا نہ ہوتی یہ مجھے صاحب زیادہ صاحب نے کہا تھا کہ اس طرف نہ آئیے گا وگرنہ شاہ جی آج کا میرا موضوع یہ تھا کہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل کا نام کربلا ہے کبھی زندگی رہی تو پھر اس موضوع پہ یہاں بات کریں گے بسی اس پہ کبھی بات کریں گے ایک کا ہونا ضروری تھا جب ختم نبوت جو ہے وہ قائم رہی تو پھر کربلا کا ہونا ضروری تھا بات کریں گے کبھی اس پہ وہ مختار ہیں ساری مختار ہے وہاں تو علی اصغربی مختار ہے حسین کا تو کہنی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لب العالمین ولمتقیم السلام علی سید الانبیاء اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ورحمد محمد اللہ علیہ وسلم مولا تیری تفیق سے تیرے کرم سے تیری حنایت سے تیری کمال مہربانیوں سے یہ سعادت بنے لمحات ہمیں میسر آئے مولا تُو نے ذکر حسین سننے سنانے کے لیے ہمیں منتخب کیا یہ تیرا کرم ہے یہ تیری مہربانی ہے اور لجپال حسین کی دین ہے یہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ذکر کے لیے چن لیا مولا جتنی دیر بھی یہاں بیٹھے رہے جو منحجات لے کے آئے میرے مولا جو دعائیں لے کر آئے جو حاجات لے کر آئے جو پریشانیاں لے کر آئے مولا جو بھی کوئی دعا کروانا چاہتا تھا جس نے کہا وہ بھی جس نے نہیں کہا وہ بھی تو سب کا جانتا ہے ذکر حسین کے صدقے سے ذات حسین کے صدقے سے مقام حسین کے صدقے سے محبوبیت حسین کے صدقے سے میرے مولا سب کی آس مراد پورا فرما الہوالہمین سب کی جھولیوں کو مالا مال فرما سب کے دامنوں کو مالا مال فرما الہوالہمین بیسیوں کی تعداد میں جو بہنیں بیٹھی آئیں ہیں ان پر کرم فرما ان کی حاجات کو پورا فرما یہاں جو بھی ذکر اذکار ہوا نات پڑی گئی منع کے بیان ہوئے بصورت فتاب جو کچھ بھی ذکر ہوا شاہ جی نے نات پاک پڑی اور نات و منقبت اکٹھی ہی اس میں پڑی گئی مولا الہوالہمین جو لنگر کا احتمام کیا گیا دور و نسدیک سے حباب چل کے آئے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما حضور سید دو عالم جانے کائنات سرور انبیاء کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما آپ کے صدقے سے سیدہ نشاء العالمین مادر حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ تعالیٰ و سلوات اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما حضور مولا کائنات جانے کائنات دعا مصطفیٰ شوق مصطفیٰ اخی مصطفیٰ محبت مصطفیٰ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مولا منظور و مقبول فرما حضور کے شہزادگان علی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما میرے مولا بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین بادشاہ حسین سلطان حسین وارث حسین کائنات کا عزت و عزمت کا پرچمہ حسین میرے مولا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ کے جانیزاروں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حسین پر مر مٹنے والوں کو پیش کرتے ہیں جو حسین پر مر کر قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے مولا ان کی خدمتوں میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما اور ان کی خیرات ہم سب کو نصیب فرما مولا بیماروں کو شفاہ عطا فرما کرزداروں کے لیے آسانیہ پیدا فرما بے روزگاروں کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما جو برسرے روزگار ہیں انہیں برکتیں عطا فرما جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ مولا گودے شہربانوں کا صدقہ اس بی بی کی عظیم مامتہ کی قربانی کا صدقہ جو بہن بیٹیاں محروم ہیں مولا مہربانیاں فرما سب کو اولاد رہینا کی نعمت نصیب فرما الہو الالمین پڑا سنا ہے کہ جو شہزادہ علی اصغر کا واسطہ لے کر آیا جو سیدہ بی بی سکینہ کا واسطہ لے کر آیا اس منگتے کو خالی نہیں لٹایا جاتا مولا ہمیں بھی ان میں شمار فرما جنہیں خالی نہیں لٹایا جاتا مولا سب کی جھولیوں کو مالا مال فرما الہو الالمین جتنے بھی احباب یہاں جمع ہیں جو کسی وجہ سے چلے گئے جو نہیں آسکے مولا سب کی جھولیوں کو خیر سے مالا مال فرما الہو الالمین کریم محبوب کے کریم نواسے کا صدقہ کریم ابن کریم کا صدقہ سلطان ابن سلطان کا صدقہ سخی ابن سخی کا صدقہ مولا جس گھر کی شان یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں کوئی سائل بنا یا دن کے اجالوں میں بنا کبھی کو خالی نہیں گیا میرے مولا یہ گھر وہ گھر ہے جہاں ملائکہ کو بھی خیرات ملی مولا زمانے کو خیرات ملی میرے مولا آج تک ان کی خیرات کا باڑا بٹھ رہا ہے مولا اس پاک گھرانے کا صدقہ نفوس آرے کدسیہ کا صدقہ ہر ہر نفس متحر کا صدقہ میرے مولا جو بھی آجات جو دلوں میں ہیں جو ذہنوں میں ہیں جو زبانوں پہ نہیں آئی میرے مولا تو وہ بھی جانتا ہے کسی کو خالی نہ لٹانا کوئی یہ نہ کہے کہ ذکر حسین میں گیا تو خالی آگا مولا کو یہ کہنے والا نہ ہو لجپال حسین کا واسطہ دیا اور میں ویسے کہا گیا مولا گناہ بڑے ہیں سیاہکاریاں بڑی ہیں بدکاریاں بڑی ہیں ظلمتیں بڑی ہیں تیرے حقوں کو تنٹے والے ہیں شریعت کی پاسداریاں نہیں ہیں توفیق ادا فرما دے پر مولا جن کا واسطہ دے رہے ہیں وہ تو تجھے بڑے پسند ہیں میرے مولا وہ تو تجھے بڑے محبوب ہیں میرے مولا ان کی محبتوں کا صدقہ ان کے الطاف و اکرام کا صدقہ ان کے انعائیات کا صدقہ میرے مولا سب کے دامنوں کو مالا مال فرما مولا جس کی جو حاجت ہے جس کی جو پریشانی ہے کوئی قابل بیان ہے تو پھر بھی کوئی ناقابل بیان ہے تو پھر بھی میرے مولا محبوبوں کے نام کا صدقہ بے شک ہم اچھے مانگنے والے نہیں ہیں ہم اچھے سائل نہیں ہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مولا یہ تیرے سارے بندے مجھ سے بہتر ہیں اور پھر ان میں صدقہ کرام تو مجھ سے بہتر ہیں لیکن کہا گیا میں نے ہاتھ اٹھا دیئے نہ میرے ہاتھ اس قابل ہے نہ میرا چہرہ اس قابل ہے نہ میری زبان اس قابل ہے میرے مولا نہ میرے الفاظ ہی اس قابل ہیں مولا میرے بانیاں فرما دیں کرنوازیاں فرما دیں آج کی رات میں جیسے ہور کا مقدر تبدیل کیا جیسے ہور کی قسمت کو بدلا گیا میرے مولا اس ہور کا صدقہ ہمارے مقدر بھی تبدیل فرما دیں ہم سب کی قسمتوں کو بھی تبدیل فرما دیں مولا ہم سب کی روح سے آیاں جو ہے ان سے درگزر فرما دیں چشم پوشی فرما دیں اور مولا سب کو مالا مال فرما میرے مولا تھیم برادران ان کے احبا ان پر کرم فرما مائی صاحبہ کو سید تندرستی سلامتی عطا فرما مستاق بھائی کی آلیہ محترمہ کہ بھائی عزیز و قارب جن کا بھی رسال ہوا مولا نام حسین کا صدقہ قبروں کو روشن فرما دیں مرزخ میں کامیابیاں عطا فرما دیں حضور کا دیدار عطا فرما دیں آلِ بیعتِ پاک کی ان آیات کا حصہ وافر نصیب فرما دیں الہوالعالمین ہمارے مشاہد کا سایہ ہم پر دراز تا قیامِ قیامت فرما الہوالعالمین محترم سید زشان المجتبا شاہ صاحب علیل ہیں بیمار ہیں سید سجاد کا صدقہ زیین العابدین کا صدقہ سید ساجدین کا صدقہ مولا صحت تندرستی احتاف فرما کرم نوازی فرما اور ان کے جو ماننے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں ان کو دیدار کی نعمت نصیب فرما اس مسجد پر مزید اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما انتظامیاں جملہ منتظمین نمازی حضرات اور متعلقین امام صاحب خطیب صاحب دیگر حضرات جس کا جو جو حصہ ایسا پر کرم فرما مہربانی فرما اللہم یا ربنا یا کریم اللہم یا مجیب السائلی اللہم یا خیر الناصرین اللہم اغفر لی جمیل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بحرمت النبی الكریم الرعوف الرحیم وصل اللہ تعالی على رسوله خیر خلقه محمد وعلالی وصحابه وآل بیده اجمائی برحمتک یا ارحم الرحیم